پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مقام ہے ایک دن مجلس میں بیٹھے تھے تو مریضی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پیرو مرشد کون ہے آپ کی مرشد کون ہے تو ان فرمایا کہ میرا مرشد ایک بڑی خاتون ہے ایک بڑی عورت میرے مرشد ہے اچھا کیا مطلب کہ مطلب یہ کہ میں ایک مرتبہ جنگل کی طرف جا رہا تھا اللہ کی عبادت اطاعت کے لیے تو سامنے سے ایک بڑی عورت آ رہی تھی تو بڑی عورت آ رہی تھی اور اس کے سر کے اوپر جنا وہ آٹے کی بوری تھی آٹا آٹے کی گڑی اس کے سر پہ تھی تو وہ اس سے مجھے دیکھا تو مجھے کہا کہ یہ میرا آٹے کا بوجھ ہے یہ میرے گھر تک پوچھا دو مجھے نہیں پچھانتی تھی کہا کہ میرے گھر تک پوچھا دو تو میں نے جیسے بوری نہیں اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تو سامنے کے شیر آتا وہ دیکھا کیونکہ باجزی بستامی رحمت اللہ علیہ کی کشف و کرامات بہت ہیں بڑی کرامات ان سے ظاہر ہوتی تھی تو شیر آتے دیکھا آپ نے شیر کو بلایا اور شیر کی پیٹ پہ رکھ دیا وہ بورا اور کہا کہ یہ آپ کے گھر پوچھا دے گا اچھا وہ یہ جب صورتحال جیو غریب تھی تو ان کے دل میں آ کہ اب عورت جیو غریب صورتحال کا تذکرہ شہر میں کیسے کرے گی انہوں نے سوال کر لیا بڑیہ سے کہا کہ تم جب شہر میں جائے گی تو تو میرے بارے میں کیا ذکر کرے گی کہ بھر شیر کی پیٹ کے اوپر سمان پوچھوائے اس بندے نے تو کیا کہے گی وہاں تو اس خاتون نے کہا کہ میں کہوں گی کہ آج میری ملاقات جنگل میں ایک خود نماء ظالم سے ہو گئی ہاں ایک خود نماء ظالم سے میری ملاقات ہو گی میں یہ کہوں گی یہ بڑے اقدم ماتہ ٹھنکا کہا کہ یہ کیا مطلب تو مجھے خود نماء بھی کہہ رہی ہے اور ظالم بھی کہہ رہی ہے کیوں کہتا ہے بڑیہ نے مجھے کہا کہ میں ظالم تو تجھے اس لئے کہہ رہی ہوں کہ شیر مکلف مخلوق نہیں ہے تو مکلف مخلوق ہے تو میں ظالم اس لئے کہہ رہی ہوں کہ غیر مکلف مخلوق پر تُو نے بوجھ ڈال کر پہنچوایا ہے حال安ی مکلف تُو تھا تو تُو لے کے پہنچاتا نا تو غیر مکلف مخلوق پر تُو نے بوجھ ڈالا اس لئے میں تجھے ظالم کہتی ہوں تو ظالم نہیں کہوں گی تو کیا کہوں تجھے یہ بڑیہ بولی اور دوسرا میں نے خود نماء اس لئے کہا کہ یہ جو ہے اپنی کرامتیں کرامتیں دکھاتا پھرتا ہے اور کرامتیں دکھا دکھا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ گسہ پہ کرامت شو کرتا ہے یہ اس لئے میں خود نماں کہوں گی کہ حالانکہ تُو خود بھی بوجھ لات کے گھر پوچھا سکتا تو تُو نے شیر کی پیڑ پر رکھوا ہے کیوں یہ بڑیہ نے تنبی کر دی کہتا ہے بس وہ دین آج کا دین ہے مجھے حقیقت کی نگاہ کھل گئی اس نے میری اصلاح کر دی کہ واقعی بات تو صحیح ہے میں نے شیر جو مکلف نہیں میں نے اس پہ بوڑ ڈالا اور میں نے واقعی اپنی کرامت کو اس کے سامنے فخر سے ذکر کیا اور اس نے آگے سے تنبی کر دی کہتا وہ دین آج کا دین ہے میں اب جب میری کرامت کوئی ظاہر اللہ کرتے ہیں تو میں اس سے اللہ پر تصدیق مانگتا ہوں کہ یہ کرامت جو یہ ہے اس کی تصدیق ظاہر فرما کہ واقعی تیری طرف سے تیرے ازن کے ساتھ ہی ہے تاکہ میرے ایمان میں اور تیرے قرب میں اضافہ بڑھے نتیجہ کیا ہوتا ہے جب وہ کرامت کوئی ظاہر ہوتی ہے ایک نور میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو نجی اللہ ابراہیم خلیر اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ رو اللہ علیہم السلام فرمایا کہ یہ نور کے اندر مجھ پر ظاہر ہوتا ہے تو پانچ انبیاء کی یہ نام آتے ہیں تو مجھے سکون ہوتا ہے کہ اللہ کی طرح سے تصدیق ہو گئی کہ میری طرف سے اس کرامت کو تیرے ہاتھ سے ظاہر کیا گیا تو اس کے بعد سے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے فرمایا بس وہ جو تنبی کی تھی اس نے بس وہ میری زندگی کی حقیقت بن گئی بہا میں جو ولایت و معرفت کے حقیقت کو جان گیا سبحان اللہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ولایت و معرفت کا جو راز ہے وہ اپنے آپ کو مٹانا اور چھپانا ہے جو اپنے آپ کو مٹا گیا اور چھپا گیا وہ ولی بن جاتا ہے کیونکہ نبوت میں اظہار ہوتا ہے کہ نبی کہتا ہے میں نبی ہوں لیکن ولایت میں اظہار نہیں ہوتا ولی کہتا ہے میں ولی ہوں تو یہ اس لئے تو کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے تو اس لئے یہ تصور صلو کے ولایت و معرفت چونکہ اپنے آپ کو مٹانا اور اپنے آپ کو چھپانے کا دوسرا نام تھا اور میں مٹانا اور چھپانا مجھے آگے اس بڑھیا کی وجہ سے لہذا آج کی بات میں بڑھیا کو اپنا مرشد بانتا ہوں یہ حسن بہت خوبصور ہے بہت خوبصور ہے